موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات آج کے ماڈیول میں ہم علم تفسیر کے تعارف کے حوالے سے بات کریں گے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے سوال یہ ہے کہ تفسیر کسے کہتے ہیں لفظ تفسیر کا معنی کسی چیز کو ظاہر کرنا اسے کھولنا ہے یعنی قرآن مجید کے وہ معانی جو بظاہر اپنے الفاظ سے ہم اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ رہے تھے تو تفسیر ہمارے لیے اس کے معانی کو کھول دیتی ہے علم تفسیر کی جہاں تک استعلاحی تعریف کا تعلق ہے تو اہل علم کے رزدیک تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں قرآن مجید کی آیات کے جو مسائل ہیں احکام ہیں اس کے جو اثرار اور حکمتیں ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے یہ جو بیان ہے اثرار و حکم کا اور مسائل و احکام کا قرآن کی روشنی میں اسے علم تفسیر کہا جاتا ہے علم تفسیر کی کتنی اقسام ہیں اس حوالے سے اہل علم نے دو بڑی اقسام کا ذکر کیا سب سے پہلی قسم جس کو تفسیر الماسور کہا جاتا ہے ماسور کا جو لفظ ہے یہ اثر سے نکلا ہے اور یہاں پہ اثر کا معنی ہوتا ہے وہ روایات جو حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ اکرام تابعین اور تبع تابعین سے منتقل ہوتی چلی آئیں تو قرآن مجید کو احادیث تیبہ اور صحابہ اکرام اور تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کی روشنی میں سمجھنا اور اس کو آگے نکل کرنا کتابی شکل میں اس طرح کی تفسیر کو تفسیر ماسور کہا جاتا ہے جس طرح امام محمد بن جرید تبری کی تفسیر تبری اور علامہ حافظ ابن کثیر کی تفسیر اور قرآن العظیم تفسیر کی جو دوسری قسم ہے اسے تفسیر بررائے کہا جاتا ہے تفسیر بررائے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپیٹنٹ مفسر جو کہ اہلیت رکھتا ہے اور اہلیت کا میعار کیا ہے اس پر ہم آخر میں بات کریں گے وہ اپنی سمجھ بوٹ سے قرآن مجید کو قرآن کی دیگر آیات سے احادیث پاک سے صحابہ اکرام ان کے اقوال لغتِ عرب اور دیگر غور و فکر کر کے اس کے بارے میں جو اپنی انڈسٹیننگ ہے وہ پیش کرتا ہے اسے تفسیر بررائے کہا جاتا ہے جیسے علامہ زمخشری رحمت اللہ تعالیٰ کی تفسیرِ کشاف اور امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ کی وفاتیہ الغیب عزیز طلبہ و طالبات سب سے اہم بات اس کو سمجھنا ہے کہ جب ایک مفسر قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے تو اس کے پاس وہ کون سے سورسز ہوتے ہیں جہاں سے وہ قرآنی الفاظ کے معانی کا تعین کرنے کی کوشش کرتا ہے اس حوالے سے جو بڑے سورسز ہیں وہ چار ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید خود اپنی تفسیر کا بھی سورس ہے اور ماخذ ہے اللہ رب العزت ایک مقام پر جب کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں اس میں جو الفاظ آتے ہیں بعض اوقات کسی دوسرے مقام پر ان الفاظ کی وضاحت کر دی جاتی ہے میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدن السراط المستقیم کیا پروردگار ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے سراط اللہذین آنمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا ہوا ہے یعنی ہمیں انعام یافتہ جو بندے ہیں ان کے رستے کی ہدایت دے اب اللہ نے لفظ انعام یافتہ بولا ہے ہمیں علم نہیں کہ انعام یافتہ بندوں سے مراد کیا ہے اب خود رب کائنات نے سورہ الانعام کے اندر جا کر اس کی خود وضاحت فرما دی جو اللہ اس کے رسول کی فرما پرداری کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین تو قرآن نے دوسرے مقام پر انعام یافتہ بندوں کی تفصیل ہمیں بتا دی اس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہا جاتا ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے اور یہ سب سے عالی اور مستند تفسیر ہوتی ہے ایک مثال میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں حضرت لکمان سورہ لکمان کے اندر اللہ پاک نے ان کا قول نکل کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِذُلْمْ اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا اب ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا یہ بات بڑی توجہ طلب ہے ظلم اپنی عمومی گفتگو میں تو ہر طرح کی زیادتی کو ہر طرح کے ایک جبر کو کسی کے ساتھ ظلم کرنا عام استعمال ہوتا ہے اب اس سے تو کوئی بچا ہوا نہیں ہوتا چھوٹا یا بڑا ظلم انسانی زندگی کے اندر آ جاتا ہے ہو جاتا ہے اگر یہ معنی لے لیا جائے ظلم کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی بندہ بھی امن والا نہیں ہو سکتا ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا تو اللہ پاک نے خود ویداد فرما دی اِنَّ الشِرْكَ لَزُلْمُ النَظِيمِ کہ شرک حقیقت میں ظلم عظیم ہے یعنی ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اپنے آپ کو شرک سے علودہ نہیں کیا تو یہاں ظلم کا جو معنی ہے شرک کا وہ اللہ رب العزت نے خود متین فرما دیا تفسیر کا ماخذ کے حوالے سے جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ فاتحہ میں ہی فرمایا غیر المغدوب علیہم ولدالین ہمیں اللہ ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا جن پر غضب ہو گیا اور جو بھٹکے ہوئے ہیں اب غضب والے لوگ کون ہیں بھٹکے ہوئے کون ہیں ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں تھا تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وضاحت کر دی گئی کہ مغدوب سے مراد یہود کا طبقہ ہے اور گمراہ سے مراد نصارہ اور عیسائیوں کا طبقہ ہے یہاں قرآن کی تفسیر ہمیں حدیث پاک سے مل گئی اسے تفسیر القرآن بالحدیث کہتے ہیں اسی طرح ایک تیسری مثال بھی ہم دے سکتے ہیں قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعَةُ مِنْ قُوَّةُ کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جہاں تک ہو سکے قوت تیار کرو اب قوت کی بہت سی شکلیں ہیں حدیث رسول میں کہا گیا کہ قوت پھینکنے میں ہے تھرو کرنے میں ہے یعنی جو آپ کے پاس اسلحہ ہے اسے دشمن کی زمین تک پہنچانے کی طاقت کا ہونا یہ اصل طاقت ہوا کرتی ہے قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے ایک اگلا جو سورس ہے وہ اقوال صحابہ و تابعین ہے یعنی صحابہ اکرام نے اس قرآن مجید کے بارے میں جو آیت تھی یا آیت کے جو الفاظ تھے اس کے بارے میں کیا رائے دی مثال کے طور پر اللہ پاک نے فرمایا سورہ القوسر میں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ اے نبی مکرم ہم نے آپ کو قوسر عطا کیا اب قوسر سے مراد کیا ہے ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا قوسر ایک نہر ہے جنت کی نہروں میں سے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کو عطا فرمائے گا تو یہاں پہ قرآنی لفظ قوسر کی جو وضاحت ہے وہ ہمیں اقوالِ صحابہ سے مل گئی اور ہم نے سمجھا کہ قرآن یہاں پر ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے عزیز طلبہ و طالبات تفسیر کے ماخذ میں ایک ماخذ لغتِ عرب ہوتا ہے کہ جو الفاظ قرآن نے استعمال کیا عربی لغت کے اندر وہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر یہ آیتِ کریمہ پڑھی سورہ النحل کی او یا خوضہم علا تخوف یعنی یا اللہ تعالی ان کو ایسی اپنی گرفت میں لے لے گا کہ وہ دیرے دیرے گھٹتے چلے جائیں گے اب تخوف کا معنی ہوتا ہے خوف وہاں پر قبیلہ بنی حضیل کا ایک شاعر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا امی الممنین ہماری زبان میں ہماری لغت میں تخوف کا جو لفظ ہوتا ہے یہ اس گھٹنے کو کہتے ہیں جو کمی اور نقصان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس طرح قرآن مجید کا یہ جو لفظ ہے اس کی وضاحت اس لغت کے ساتھ ہو گئی اور اس کے ذریعے ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لائک ہوئے اس حوالے سے آخری بات جو ہم تعارف تفسیر کے حوالے سے کر رہے ہیں قرآن مجید کی بعض آیات ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم قوائد شرعیہ اسلام میں کے جیورسپروڈنس کے اندر ہمیں جو ڈیٹیل ملتی ہے کہ یہ حکم مطلق ہے یا مقید ہے یہ حکم جینرل ہے عام ہے یا یہ خاص ہے تو یہ وہ ذرائع اور سورسز ہوتے ہیں جس کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے اور اسے سمجھا جاتا ہے